سید محمدان کی زریح ما شرح ہمیں گے سامنا میں آئے ہیں شکا بھاک شکا بھاک شکا شکا بھاک شکا بھاک شکا بھاک شکا بھاک شکا بھاک موسیقی 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 تھا اور متوقع نے یہاں پر رکھا تھا دوسرا نام کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا پرانا نام اس شہر کا پرانا نام سرہ من راہ تھا جس کو بولتے بولتے سامرہ بولنے لگے سرہ من راہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نے دیکھا من راہ جس نے دیکھا سرہ اس نے سرور پایا وہ خوش ہوا یہ اتنا خوبصورت علاقہ تھا اتنا بہترین علاقہ تھا کہ عراق والے یہاں گھومنے آیا کرتے ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں مری ہم جاتے گھومنے کے لئے تو یہ ایسا ہی علاقہ تھا لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں کوئی خوبصورتی ہے ہی نہیں یہاں تو عجیب حالت ہوئی یہ ادھڑا ہوا شہر ہے تو یہ کب ہوا کہ اس کی حالت اپتر ہوئی یہ ہوا یہ کہ امام علی النقی کو ایک صحابی مولا کا وزٹ کرنے آیا یہیں پر تو امام نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پہ رہتے ہو اس کو کیا کہتے ہو اس سے کہا مولا سرہ من رہا جس سے دیکھا سرور پایا خوش ہوا امام نے کہا اور کس وجہ سے کہتے ہو کہ مولا تھے تو کھلیان ہیں باغات ہیں نہرے ہیں ندیاں ہیں امام نے کہا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا خون نحق یہاں بہے گا اور اس کے بعد یہ علاقہ سارے درخت جڑنا شروع ہو جائیں گے اور قیامت تک یہ شہر ادھڑا ہوا رہے گا تو جس دن امام علی النقی کی یہاں شہادت ہوئی ہے اس دن کے بعد سے سامردہ غیر آباد ہونا شروع ہوا اور امام کی پیشن کوئی ہے کہ قیامت تک سامردہ غیر آباد رہے گا اور یہاں کوئی رونق نہیں آئے گی تو امام علی النقی کے خون کا یہ اثر ہے یہاں پر ایک بات تو یہ دوسری بات کہ امام زمانہ کی ولادت بھی یہی ہوئی امام مہدی کی یہی قریب میں بی بی حکیمہ خاتون رہا کرتی تھی اور امام حسن اسکری نے جب پندرہ شابان قریب ہوئی تو امام حسن اسکری نے کہا کہ بھوپی جان اب شبے نیمہ شابان آئیے گا اور میری زوجہ کے یہاں حمل متوقع ہے تو پورا بہت لمبا واقعہ میں مختصر کروں گا کہ بی بی حکیمہ خاتون نے سوال کیا کہ بھتیجے کیا تم اس بات پہ تمہیں مطمئن ہو کے واقعتاً تمہاری زوجہ حاملہ ہے کہا کہ بلکل میں مطمئن ہوں اور آپ دیکھیں گی کہ اللہ کا نور اس زمین پر اترے گا اور پروردگار نے کہا کہ میں تو حمل کا کوئی اثر نہیں دیکھ رہی نرجل خاتون میں تاکہ ہی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے اسے پوشیدہ رکھا ہے کیونکہ لوگ اس بات کے در پر ہیں کہ مہدی کی ولادت ہو اور مہدی کو قتل کر دیا جائے اور سلسلہ امامت منفتے ہو جائے لہذا پروردگار نے اسے پوشیدہ رکھا ہے یہاں تک کہ حکیمہ خاتون کہتی ہے حکیمہ خاتون بھی اندر ہی زفن حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ شب نیمہ شابان میں مغرب کے وقت آگئی موسیقی 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 آنے موسیقی ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے محمد این کا نام تھا اور یہ جب حضرت مسلم ان اپیل کو شہین کر دیا گیا تھا تو یہ قید کھانے میں تھے اور قید کھانے میں ہونے کے بعد ان بچوں نے کہا کہ داروگا سے کہا کہ ہم مسلم کے شہزادے ہیں تو داروگا جانے والا تھا مولا کا اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور تم ایسا کرو کہ میری انگوٹھی لے لو اور کوفہ سے باہر کاروان جا رہا ہے اس کے ساتھ چلے جاؤ کوفہ سے باہر کہیں بھی چلے جاؤ لیکن تمہارے لئے یہاں پر امان نہیں ہے اس لئے کہ وہ بید اللہ انکری بھوے بھی خاضر کر دے گا چھوٹے چھوٹے بچے تھے چار اور پان سال کے اب وہ بچے انگوٹھی لے کر نشانی کی طور پر وہ بچے انگوٹھی لے کر چلے کاروان دور سے نظر آیا تھا لیکن کاروان سوار تھا یعنی ان کے پاس گوڑے بھی تھے اونڈ بھی تھے اور ان کی رفتار بھی تیز تھی بچے آہستہ چلتے ہیں تو ان سے کاروان چھوٹ گیا بچے سہم گئے جبارہ تو ظاہرے کے زندان میں نہیں جا سکتے تھے تو بچے ایک درخ پر چڑ گئے اور پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں اور پھر انہوں نے رات وہیں گزاری صبح اچھا یہ یاد رہے کہ نہرے پرات کی کئی شاخیں نکلتی ہیں ایک مسیب یہ علاقہ مسیب کہلاتا ہے وہ مسیب میں نکلتی ہے ایک شاک کوفہ میں نکلتی ہے ایک شاک عراق میں نکلتی ہے تو اسی طرح سے کوفہ میں نہرے فرات کا جو کنارہ تھا وہاں پر وہ درخ کی کنارے پر موجود تھے اور وہاں پر ایک عورت پانی بھرنے کے لئے آئی تو اس نے دیکھا کہ دو چہرے اس کو اکس نظر آئے تو اس نے اوپر دیکھا اور کہا کہ تم اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہو تم کون ہو تو وہ بہت اس کو بھیرایا خوصایا دونوں بچوں کو تو بچے آئے نیچے اور کہنے لگے کہ ہم دو مسلم نکل کے شہزادے ہیں اس دوران اوپیداللہ کو بتا چل گیا تھا کہ میرے زندان سے دو بچے غائب ہو چکے تو اس نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ جو دو بچوں کو مکڑ کے لائے گا زندہ یا مردہ سرکلم کر کے خاص طور پر لائے گا تو میں اس کو ایک بھاری رقم اس کو انعام میں دوں گا تلاج ڈالی تھی اور اس خاتون نے کہا کہ میں تو کنیز ہوں لیکن میری مالکن تمہارے مولا کی تمہارے آقا کی چاہنے والی ہے یعنی محمد صاحب نے چاہنے والی ہے تو آؤ اور آنے کے بعد میں تمہیں اپنی مالکن سے ملواتی ہوں اور تمہیں ضرور بل ضرور تو ہے پنہ ملے گی تو وہ بچے چلے اور اپنی اس کی مالکن کے پاس چلے اور جب مالکن کے پاس پہنچے تو مالکن نے سینس لگایا رونے لگی اور کہنے لگی کہ مسلم مارے گئے مگر میں تم دو بچوں کو بڑا خیال سے رکھوں گی ان کو کھانا کھلایا ان کے لباس تبدیل کرائے نہلایا اور کہا کہ بچوں دیکھو میرا جو بیٹا ہے نا وہ بڑا ظالم ہے اور میرا بیٹا تمہاری ہی تلاش میں کوفہ میں در بردر بھوم رہا ہے اور وہ تمہارے خون کا پیاسا ہے دیکھو بچوں میں تمہیں دھر کے کونے میں چھپا رہی ہوں چپ چاپ سو جانا اور آواز مت کرنا اور وہ ہر اسلام کا شخص جو ہے وہ لات گئے واپس آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ تُو کان تھا تو اس نے کہا کہ میں مسلم ابن عقیل کے دو بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے اگر مل جائیں تو مجھے بھاری انام ملے گا تو کہا کہ تُجھے شرم نہیں آتی کہ رسول کی ضروریت میں سے ان دو بچوں کو تُو قتل کرے گا تو اس نے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے تو جو ہے وہ رقم کی لالچ ہے بہرحال حارس اندھیرہ اس زمانے میں اس طرح سے روشنی نہیں ہوا کرتی تھی سو گیا اب دو دو بچوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا آئے اور رسول مسلم ابن عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم تم تو ہمارے پاس آگئے یہ بتاؤ کہ جو تمہارے دو بچے ہیں وہ کب آئیں گے تو جناب مسلم نے کہا کہ ان قریب وہ بھی آ جائیں گے دو دو بچے خواب سے ویدار ہو گئے اور دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ خواب میں جد رسول خدا آئے تھے اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری موت قریب ہے بس دونوں کا رونا تھا کہ ہارس کے آنکھ کھل گئی اور وہ گھر میں بچوں کو تلاش کرنے لگا اور ماں سے کہنے لگا کہ ان نے بچوں کو گھر میں چھپا گے رکھا ہے اور وہ دونوں کو بالوں سے پکڑ کے صبح صبح فجر سے قریب اپنے گلام سمیت لے کر دریا فرات کے کنارے جو کوفہ میں لگتی تھی دریا فرات کے کنارے کوفہ میں لے کر آیا اور گھر میں سے کہا کہ ان دونوں بچوں کا سر کلم کر اور مجھے یہ سر دیں تاکہ میں عبیداللہ صحیح نام حاصل کروں گا گھر میں نے کہا تو کتنا ظالم بدبخت ہے یہ چار اور پانچ سال کے بچے ہیں تجھ شرم نہیں آتی اس نے کہا کہ تُو میرا گھرام ہے تجھ پہ واجب ہے کہ تُو میری اطاعت کر کہا کہ مجھے